ہے تو چلیں ایشو ہے ڈیبیٹ کرالیں تو یہ ڈیبیٹ کیسے ہو رہے اگر اگر کا لازمی نکال دیتے ہیں آپ کے نزدیک یہ ڈیبیٹ کا فارمیٹ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے یوں بھن کر گیا تھا وہ کہہ رہے آج بھی ہو رہے ہیں پھر سارے تو کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہو رہا ہے ڈیبیٹ کرا لیں ڈیبیٹ سے حل نکلے گا آپ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس کس کی کس کی مدد سے یہاں پہنچیں آپ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے تو پھر نئی پارٹی بنانے کا فائدہ کیا ہے میں دیکھیں حل میں کس بات کے حل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تنا بڑا مسئلہ ہے آئیں آئیں توڑنے کا حل میرے پاس نہیں ہے یقین کریں اس کو روک رہے ہیں کہ بھی کوئی آئیت کر سیس کی بات سارے کرتے ہیں آئیت کر سیس لگا ہے کبھی کسی کے پر جلل میں شرف پہ لگا ہے کیا ہوا تھا سزا ہوئی ہیں نہیں کہاں بھی پھر کیا ہوا عدالت نے سزا دی عدالت نے یہاں سے ملک سے باہر پھائی جا چھوڑ دیں یہ باتیں بھی ضرور کریں ملک کی باقی بھی معاملات ہیں نا آپ حکومت میں یہ تو حکومتیں چھوڑ دیں یہ اپوزیشن چھوڑ دیں وہ حکومت چھوڑ دیں ملک ٹھیک ہو جائے گا آج اگر ان سب کو ملک کی فکر ہے اور اس سمعت نے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جا رہا یا میں ڈالے والے نہیں چلنے دیتے پھر سارے ریزائن کر دیں آپ کیا سمجھتے ہیں میرے سمجھنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سطیفے دے دیں اس ایمان میں بیٹھ رہے ہیں کسی کو حاصل نہیں یہ صورتحال ایسی ہے کہ سطیفے دے دنے چاہیے بلکل دے دنے چاہیے آج وقت ہے کیا خلائی مخلوق کی مداخلت ہے خلائی مخلوق مجھ سے آپ ثبوت مانگنا چاہتے ہیں ثبوت نہیں آپ کی رائے کیا ہے بلکل ہے جب سے پہنستان بنا رہی ہے فوج کا ایک رول رہا ہے ملکی سیاست میں خلائی مخلوق کہنے کی ضرورت نہیں ہے فوج کا ایک رول رہا ہے ملکی سیاست میں بیالی ساگ فوج نے برائے راست سیاست کی ہے ملک کے اندر اقتدار میں رہی ہیں اس کی اثرات آج تک ہیں کبھی اثرات بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں ہر الیکشن اس ملک کے اندر چوری ہوا ہے اس لیے ہمیں اب ان معاملات سے باہر نکلنا ہے یا آپ الزام لگا کر نکلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر نکلیں گے یا آپ بیٹھ کر مسائل کو حل کریں گے کہ میرا آئین میں کیا رول ہے میں نے کیا کام کرنا ہے دوسرے کا کیا رول ہے اس نے کیا کام کرنا ہے لیلیشن نے کیا کرنا ہے ایکزیکٹیو نے کیا کرنا ہے پارلیمان نے کیا کرنا ہے فوج نے کیا کرنا ہے یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں آج اس بات کی ضرورت ہے آج گالی سے بات نہیں چلے گی ارزام لگانے سے نہیں چلے گی اس لیے ان معاملات کو آپ سمیٹیں ملک کے مسائل کو حل کریں بطور وزیراعظم آپ بھی تو سر پھینک کے اپنا ٹائم گزارتے رہے میں نے سر پھینک کے گزارا ہے یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے میں نے بداخلت ہوتی ہے دن میں بداخلت ہوتی ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن آپ کام بھی کرتے ہیں میں اپنا کام کرتا رہا میں نے اس بداخلت کو اپنے کام کی راستے میں ہائل نہیں ہونے دیا کیا نواز شریف نے ہائل ہونے دیا کیا عمران خان نے ہائل ہونے دیا وہ آپ سارے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا تھا میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں بلکل دیکھیں چلنے نہیں دی مجھے کسی کوئی اپنے کام سے روک تو نہیں رہا تھا شاید آپ کے سٹیکس اتنے ہائی نہیں تھے نہیں سٹیکس کی بات نہیں ہوتی کام کی بات ہوتی میں نے کیا پولٹیکل سٹیکس تھے میں جماعت کو رپریزنٹ کر رہا تھا اس کی پولٹیکل سٹیکس تھے اس کی سربراہی نہیں کر رہے تھے اس کی سربراہی میں مجھے آدم تو تھا نا ملک کے اندر دھنا بھی ہوا ملک کے اندر بلوشتران کی پارلیمنٹ بھی چوری ہو گئی لیکن اس جنرل میں بھی تو آپ نے جنرلوں کو گرانٹر بنا کے بھیج دیا نا جنرل فیض کو دیکھیں میں پھر وہ اس بات پہ آگیا گرانٹر میں نے نہیں بنایا میرے بھائی اچھا وہ جنرل فیض ڈی ڈی سی تھے اس ملک کی انٹیلیجن سرویسز کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے لئے کام کرتے تھے صحیح وہ ایک وزیر کی سربراہی میں اس کمیٹی کا حصہ تھے ٹھیک ہے انہوں نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا وہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے اس کو تعریق قبول کرے نہ کرے آپ کرے یا نہ کرے آپ نے وزیر سے کیوں نہیں پوچھا کہ ایک باوردی افسر کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کسی بھی حکومت کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں آپ نے یہ سوال کیا یہ ان کا فیصلہ تھا نا آپ کے اس پر کیا رائے تھی یہ جو جو دو افراد تھے میں رائے نہیں پوچھتا میں فیصلہ دیتا نہیں آپ نے بطور وزیرا میں نے ان کو یہ اختیارات دے کر بھیجا تھا کہ اس معاملے کو ختم کرنا ہے آپ کو یہ تجویز آئی تھی کہ جنرل فیض سائن کریں گے از گارنٹر مجھے یہ تجویز نہیں آئی تھی یہ میرے وزیر کا فیصلہ تھا اور یہ میرا فیصلہ ہے مطلب یہ ہونے کے بعد آپ کو اگاہ کیا گیا جی مجھے پوچھنے کے ضرورت نہیں تھی تو آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک مطاعت فوجی افسر گارنٹر بنتا ہے حکومت کے ساتھ ہونے والے کسی معاہدے میں اور حکومت اگر وہ معاہدے سے پھر جاتی ہے تو مطاعت فوجی افسر کیا کرے گا مطاعت فوجی افسر بھی حکومت کا حصہ ہوتا ہے فوج حکومت سے علیہ دا نہیں گارنٹر کہتے کس کو گارنٹر ہی کہتے کہ اگر کچھ ہوا تو ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں حکومت کی طرف سے نہیں لیکن گارنٹر جنرل فیض تھے جنرل فیض ایک جرنیل تھے نا پاستان میں ہزاروں جرنیل آئے ہزاروں اس کے بعد بھی آئیں گے جب ایک افسر چاہے وہ فوجی ہو سیویلین ہو وزیر ہو سیکیٹری ہو جب وہ سائن کرتا ہے وہ حکومت کے ایک پاہ اختیار افسر کے طور پر کرتا ہے وہ درست کام کیا وہ ذاتی ذمہ داری نہیں ہوتی انہوں نے درست کام کیا جنرل فیض نے یہ فیصلہ تھا فیصلہ میں نے قبول کیا میں اس کو پسند کروں اچھا تھا برا تھا میں نے اس کو قبول کر دیا اچھے برے کو چھوڑ دیں آئندہ بھی ایسا ہونا چاہے ہیں میں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا احسان اقبال صاحب کو کہ آپ سائن مت کرتے نہیں کرنا یہ آئی جی پولیس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن وہاں پر ڈیمانڈ تھی جب مذاکرات ہوئے وہاں پر ڈیمانڈ تھی کہ جی یہ سب سائن کریں انہوں نے کر دیا وہ فیصلہ میں نے فیصلہ بن گیا اچھا ہے برا ہے یہ تاریخ فیصلہ کر لے چلے ہم واپس آتے ہیں عمر عیوب صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کا تعلق موجودہ حالات سے ہے موجودہ وقت سے ہے ماضی سے نہیں ہے تو وہ الزامات میں کس حد تک صداقت ہیں آپ کو لگتی خاص طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ کمیشنر راول پنڈی جو ہے میں نہ تفتیشی ہوں نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے سیاستدان ہے سیاستدان کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اگر میں وہ ثبوت ہوں میں آپ کو ثبوت رکھ دوں گا لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا انٹیلنس فرن نے اٹھایا ہمیں دھمکیا دیں یہ لوگ بات کرتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں بطور وزیراعظم بھی آپ کے پاس کوئی انفرمیسی میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں آیا آپ کو بتایا نہیں جاتا تھا لوپ میں نہیں رکھا جاتا تھا لوپ لوپ کس کو کہتے ہیں آپ دن میں کام کرتے ہیں آپ کے ایسے انٹیلیجنس کے رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کوئی ایسے رپورٹ نہیں آئے کہ کسی کو اٹھا کر لے گئے انٹیلیجنس والے وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی نہیں دیتے تھے وہ تو بہت سارے ماملات تھے بھائی دینے کی بات نہیں ہوتی آپ کے پاس آئی بی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس آئی سائی بھی ہوتی ہے دیگر ادارے بھی ہوتے ہیں رپورٹس آتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کچھ نہیں آپ وزیراعظم سے چھپایا جاتا ہے نہیں میرے پاس نہیں آیا کہ مطیلہ جار کو اٹھا کر لے گیا یقین کریں یہ آیا ہوتا میں اس کو نہ اٹھانے دیئے تھا دیگر آپ کے دور میں تو یہ واقعہ ہوا بھی نہیں اب کھیکلی یہ بتائیں کہ اب آپ ایک جب نئی سیاسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو یہ جو خاجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو قبر سے نکال کر ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے یہ خاجہ عاصف کے الفاظ ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ تمام ماضی کے فوجی حکومتوں کا اعتصاب کیا جائے اور یہ صرف ایک علامتی ایک بات کی گئی ہے خاجہ عاصف کی طرف کیا ماضی کے حوالے سے فوجی عمرو کا اعتصاب ہونا چاہیے کوئی truth and reconciliation بطور سیاستان بطور ایک نئی سیاسی جماعت آپ کی ذہن میں کیا خاک ہے آپ کیسے انہوں نے خیال کریں truth commission بنا دیں truth commission بنا دیں تاکہ اس ملک کی حقائق اس ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں اتنی بات ہے تو اس truth commission میں اگر سب سے پہلے شاید حقان عباسی کو پیش ہونا پڑے تو آپ پہلا سچ کیا بولیں گے میں پہلا سچی بولوں گا کہ میں نے متیلہ جان کو نہیں اٹھوایا تھا بھائی آپ event driven بات کرتے ہیں آپ جا کے وہاں کہانیاں نہیں بیان کرتے میں جا کے وہاں یہ record کرا دوں گا کہ فیضاباد دھرنے میں میرے پاس کیا knowledge ہے آپ کے پاس ہوگی آپ بھی جا کے کرا دیں وہ تو آپ کرا چکے ہیں آپ نہیں بات کیا کریں وہ تو commission میں آپ نے بیان دے دیا اس commission مجھے دھرنے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اچھا وہ چوبی سوال تھے وہ hypothetical سوال تھے theoretical سوال تھے عینی سوال تھے تو آپ دھرنے کے بارے میں ابھی بھی کچھ عوام سے چھپا رہے ہیں چھپانے کو ہے کچھ نہیں نا میں تو سوال کر دیں publicly کر دیں میں کہتا ہوں یہ commission کو open کر دیں دھرنے کے بارے میں کون سا سوال تھا جو آپ سمجھتے ہیں commission کو پوچھنا چاہیے بھائی جو وہ سوال پوچھنا چاہتے تھے commission کے دھرنے کے بارے میں پوچھتے کیا دھرنے کے این میں کیا لکھا ہوا این میں کیا لکھا ہوا اچھا قویقل یہ بتاتے ہیں میں ابھی break لینی ہے کہ کیا دھرنے کے پیچھے جنرل فیض امید تھے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں میں اور آپ روز کیا سارا ہی کر سکتے ہیں آپ نے جاننے کی جنرل فیض امید صاحب کوئی کام خود نہیں کر سکتے فوج کے نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی تھوڑا بوجھ سمجھتا ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ بھی اس میں شامل ہوں گے اگر ہوا لیکن آپ کو نہیں بتا میرے پاس کوئی ثبوت ہونا میں ثبوت کے ساتھ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں میں ایک عوضے پر رہا ہوں مجھے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کرنی چاہیے